بتا دے کل ڈلی کے راملیلہ میدان میں ستائیس پارٹیوں کے نیتاؤں نے مچ ساجا کیا صبح سے شام تک راملیلہ میدان میں تانہ شاہی اٹاؤ لوگ پنتر بچاؤ کا نعرہ گنچتا رہا لیکن ریلی میں اس نعرے کے بیچ جو دکھا وہ چوک آتا ہے پردان منطری نریند موڈی کو گھرنے نکلے وپخش کے نیتا اپنا اپنا راگل آبتے رہے کہا گیا کہ ریلی چنا بھی نہیں ہے لیکن ایک دو نیتاؤں کو چھوڑ دیں تو باقی کے سب ہی نیتا اپنی بھلاس نکالتے ہی نظر آئے ایسے میں سوال اب یہ ہے کہ کیا وپخش اسی دم پر دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ موڈی کے وجہ کو روکنے میں سکشم ہے راملیلہ گراؤن کی فل رپورٹ دیکھیں سمجھنے میں آپ کو تھوڑی مدد ملیں سونیا گاندھی راہل گاندھی ملک آرجن کھرگے پریانکا گاندھی وادرا شرط پوار ادھاو ٹھاکرے اکھلیش یادو تیجاسوی یادو بھاکوانت مار فاروق عبداللہ مہبوبا موفتی سیتا رام یچوری سنیتا کیجریوار کلپنا سورین دلی کے راملیلہ میدان کا منچ انڈیا گٹھ بندھن کے نیتاؤں سے کھچا کھچ بھرا تھا سب موڈی ویرود کے باجے گاجے کے ساتھ پہنچے تھے ہر کسی کا درد چھلکا سب نے موڈی ویرود کا کارن جنتا کو سنایا سمجھایا بتایا شروعات شراب گھوٹالے کے آروپ میں ایڈی کی کسٹڑی میں خیرد اروند کیجریوار کی پتنی سنیتا کیجریوار نے جو کہا اس سے کرتے ہیں ویپاکش کی کٹھ بندھن لیلا کیجریوار جی کو انہوں نے گرفتار کر لیا آپ کے کیجریوار شیر ہے شیر یہ زیادہ دن تک ان کو جیل میں نہیں رکھ پائیں گے کروڑ اور لوگیں دل میں بچتے ہیں کیجریوار جس بہادری اور سہاس سے وہ دیش کے لئے لڑ رہے ہیں کبھی کئی بار مجھے لگتا ہے کہ اجادی کی لڑائی میں وہ ایک فریڈم فائٹر تھے رام لیلا میدان سے ویپاکش نے یہ سندیش دینے کی کوشش کیا کہ تمام آپسی ویوادوں کے باوجود وہ سب ایک ساتھ ہیں جو بھرشتا چار کے آروپ میں ہراست میں ہیں ان کے ساتھ بھی سب ایک ہیں جن کے ساتھ سیٹ شیئرنگ تیہ نہیں ہو سکی ان کے ساتھ بھی سب ایک ساتھ ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ آخر لوگ سبا چناؤں میں ویپاکش کی ایک جھوٹتا کا کتنا اثر ہوگا سب ہی بولے ایک کے کر نام پکارا کیا اور نیتا گن مائک سمالتے رہے رام لیلا میدان کی اب تک کی ہوئی ساری ریلیوں میں یہ سب سے الگ تھا بلکل جھوڈا انڈیا گڑ بندن کا نام بار بار دور آیا گیا انیک بار تانہ شاہی ہٹاؤ لوگتنٹر کا نارا گونجائے مان ہوا لیکن کور میں ایک ہی مددہ چھایا رہا کیجریوال کو بچاؤ ہیمند سورین کو بچاؤ سنیتا کیجریوال نے پتی کا سندیش پڑھا اس کے بعد باری ہیمند سورین کی پتنی کلپنا سورین کی آئی دو مہینے پہلے اسی دن اکٹیس جنوری کو ہیمند جی کو جیل میں ڈالا گیا دو مہینے سے جیل میں ہے اروند کیجریوال جی پچھلے دس دنوں سے جیل میں ہے آج تک آروم سابط نہیں کر پائے ہیں کہ کس لیے اتنے دنوں تک انہیں رکھا گیا ہے راہول گاندھی نے بھی بولا شرط پوار نے بھی بولا لیکن ان لوگوں نے کیا کہا آگے سنائیں گے ابھی دیکھئے راملیلا میردان کی ریلی کے پیچھے کا اصلی مقصد کیونکہ بار بار مند سے ادھوش ہوا کی ریلی چناؤی نہیں ہے لیکن کوئی ایسا نیتا نہیں کوئی ایسا دل نہیں تھا جس نے چناؤ کی چرچہ نہیں کی اتنا ہی نہیں ابھی اور سنیے ریلی سے پہلے کانگریس نے اعلان کیا کہ مطلب منصوبہ تو پالنا چاہیے لیکن ایسا سنیتا کےجنیوال کے موں سے سنیے ریلی کی سمپون دانس تھا یدی آپ سب انڈیا گڑ بندن کو موقع دیتے ہیں جمعیداری سوپتے ہیں تو ہم سب مل کر ایسے مہان راشتر کا نرمان کریں گے کیونکہ بل نام میں انڈیا گڑ بندن نہیں ہے دل میں انڈیا ہے دل میں میں انڈیا گڑ بندن کی اور سے آج ایک سو چالیس کروڑ لوگوں بھارت واسیوں کو چھے گارنٹی دیتا ہوں موسیقی موسیقی Now every political party in Tamil Nadu has taken a position on this and here one of the reasons why we are debating it is in looking at these two issues, the Kaccha Tebu issue and the Fisherman issue, two parties, the Congress and the DMK have approached this matter as though they have no responsibility for it. As though the situation is for central government, today's central government for them to resolve. There is no history to this. This has just happened. They are the people who are taking up the cause. That is the way they would like to project it. So the purpose of the press conference today, why I am talking to all of you, is we believe that the public has a right to know. The public has a right to know how did this situation come about. How was Kaccha Tebu? Morning Prime में आगे बढ़ते हैं, रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली का मकसद सिर्फ एक जुटता दिखाना नहीं था, बलकि इस रैली के जर्ये विपक्षी नेताओं ने उन मुद्दों को मंद से दोराया, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियां बने हुए हैं. ब्रश्टाचार के इल्जाम में जान बूच कर विरोधियों को जेल भेजना, इलेक्टोरल बॉंड के जरिये उगाही, चुनाओं में मैच फिक्सिंग. हमारे टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलाडियों को अरेस करके अंदर कर दिया. तो भाईयों और बेहनों, ये जो चुनाओं हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाओं में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं. कॉंग्रेस को कश्ट है केजरिवाल के जेल जाने, हेमंद सोरेन के अरेस्ट होने और लोकतंत्र बचाने से ज़्यादा अपना खाता फ्रीज होने का. चुनाओं के एन पहले अकाउंट के बंध हो जाने का. कॉंग्रेस सद्ध्यक्ष मल्लिकारजुन खर्गे ने पार्टी का दर्द बताया, चुनाओं में मोदी को घेरने का कारण बताया, समझाया कि बीजेपी विरोधियों को इस कदर तोड़ देना चाती है कि चुनाओं में उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाए. नद्दा जी ने पूछा कि आपका चुनाओं प्रचार कम से हो रहा है और आपका लिष्ट कम फाइनल हो रहा है तो मैंने यही कहा हमारा लिष्ट तो फाइनल हो रहा है लेकिन हम जो चुनाओं करना चाहते हैं वो निस्पक्ष चुनाओं नहीं हो रहा और मेरे खाते में मेरे पार्टी के खाते में जो पैसे थे वो पहले ही चोरी हो गए है इंडिया कठवंदन का जो सबसे बड़ा सच है वो यह कि पटना में रेली हुई तो आरजेडी ने उसे हाई जे कर लिया रामलीला मेदान में रेली हुई तो आमानी पार्टी ने हाई जे कर लिया اب اگلی ریلی کہاں ہوگی اور کس پارٹی کی موہر اس پر لگے گی یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا اور اس سب کے بھی سوال یہ ہے کہ راملیلہ میدان کا میسیج 2 دلی دمن کس لیول پر رنگ لائے گا وپکش بھرا بیٹھا ہے پردھان منتری موڈی کو چناوی مورچے پر گھیرنے کی اب تک کی ساری ناکام کوششوں کے بیچ راملیلہ میدان کا منچ وپکشی نیتاؤں کے لیے امید کی قیرن دکھی لیکن سوال تو پٹوارے کا ہے دیش کے نقشے پر سمجھے راملیلہ میدان والی ریلی کے پہلے انڈیا گٹھ بندن کے نیتاؤں کے بیچ کس طرح کا تالمیل جنتا نے دیکھا پششم بنگار ممتاب انرجی نے راملیلہ میدان میں اپنے دو نیتاؤں کو بھیجا لیکن اس کے پہلے سوبے کی 42 سیٹوں میں سے ایک بھی گٹھ بندن کو دینا گمارہ نہیں سمجھا بیہار نتیش کمار نے وپکشی ایکتہ کو ایسی لنگڑی ماری کہ اب تک انڈیا گٹھ بندن اوبرتا ہوا نظر نہیں آرہا مہاراج پرکاش آم بیٹھ کر نے تو انڈیا گٹھ بندن سے الگ ہو کر اپنی راہ پکڑ لی اتر پردیش یہاں سپا کے ساتھ گٹھ بندن تو ہوا لیکن اس کے لیے مشکت بہت کرنی پڑی پنجاب دلی میں تو عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے سیٹ شیرنگ کر لی لیکن پنجاب میں دونوں اپنی اپنی راہ چل رہی ہیں موسیقی